آپ کا مزبان میاں احمد رمضان میں اس وقت موجود ہوں زیادہ مزفر کر کے لاکھا جوانا بغضا کے ساتھ وصلی فیر کماز میں جو کہ دونوں جوان پہلے پی ٹی آئی کے برکر تھے پی ٹی آئی سے محبت کرتے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جے جوائی میں شامل ہو گئے تو انہوں نے پی ٹی آئی سے پہلے ان کو کافی محبت تھی اب یہ ان کو کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے جے جوائی سے ہمیں کافی محبت ہے مزید ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں پہلے آپ نے پی ٹی آئی میں تھی آپ نے دیہ جوائی میں کیوں شموعیت کی اس کیا وجہ ہے پہلے ہم جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب جو عمران فہا نے ہمارے سے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ فلان فلان کام کریں گے ٹھیک ہے اور وہ اپنے وعدے پار جو ہے وہ پورا نہیں اترے ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری جو ہے وہ اگر فاق زمپا جو پی ٹی آئی اگر جو ہے انہیں نے وعدے پورا کرتا پھر آپ نے چھوٹے جو اس کے پس ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو انہوں نے جو بیانات میں واقصر اپنے کہتے ہیں علماء کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ہم بہت زیادہ سخت جو ہیں وہ مخالف ہیں ٹھیک ہے کیونکہ علماء جو ہیں ہمارے سورو کو اتار جہیں علماء قرآن جو ہے یہ امبیاء قوارس ہیں ٹھیک ہے اور علماء جو اگر علماء نہیں ہوں گے تو ملک میں جو ہے وہ امانی ہو ٹھیک ہے اور بندے جو ہیں وہ رائے راست پار کیسے ہیں کہ جب آپ علماء کے ساتھ دور جائیں گے جب آپ علماء کے ساتھ جانتے ہیں بھئی آپ نے کچھ مجھے دیکھیں اس میں ہم عمران خان کی اس بیانیوں کو مسترد کرتے ہیں کہ وہ جو علماء کے خلاف بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مولانا قائد جمعیت مولانا فضل الرمان صاحب جو کے لکھوں بلوں کی دھڑکن ہیں بہت پورے پاکستان کے علماء جو ہیں ہم کو سپورٹ کرتے ہیں تو اگر ہم علماء سے ہٹ جائیں گے تو ہم نے تو بالکل دین کے راستے کو چھوڑ دیا تو اس وجہ سے ہم اس بیانیوں کو مسترد کرتے ہیں کہ علماء کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہم اگر صاحب 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 کار کو دھرنا کرتا ہے تو آپ کو خواہ دے گا کہ آپ پہنچیں گے کیا پہنچیں گے کی نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ ضرور آپ پیٹی ہے جو ہے کہ جان قربان کرنے کے تیار ہیں انشاءاللہ آپ حضرت صاحب یہ انہوں نے دو جو انہوں نے شمولت کیا جی جو ہے میں انہ کے بار میں آپ کے کہنا چاہتے ہیں جی بھائی آمد صاحب پہلے تو میں آپ پہ شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے بھائی ہیں کافی بار ان سے ہماری ایسے باسا مباسا ہوتا تھا ہم ان کو سمجھاتے تھے اور یقین جانئے یہ جو انسان سمجھ دار ہوتا ہے انسان جب اس کو سمجھا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے جو ہے ماشاءاللہ اچھی بات کیا ہے جو ہے جی ایو آئی میں شمولی تکیار کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دیکھو اور مولانا فل ورمان صاحب کو دیکھو تو ان کا آپس موازنہ ہی نہیں کروڑوں عمران مل جائیں مولانا فل ورمان کی جوتی کے برابر بھی نہیں آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جو اولاد ہے وہ اب بھی یہودی ممالک میں پڑھ رہی ہے اسرائیل کے پاس ہے اور اب آپ نے دیکھا یہ فرنڈنگ والا کیس آیا اس کے اندر بھی سپریم کورٹ آن قریب وہ فیصلہ کر رہی ہے تو عمران خان کی ساری کی ساری اولاد اب بھی غیر ملک میں اسرائیل اور یہودیوں کے پاس پڑھ رہی ہے چاƠ فرمان کھن کہتا کہ مین را舞 نے سے کوئی تذوق نہیں یہ سب سے پہلے میری بار یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ دیکھ کے نوازشریف ہے یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں میں کسی کا مخالف ہوں نہ میں کسی کا حمایت عیفت ہوں میں صرف حمایت کرتا ہوں مولانا فل ورمان بھی ٹھیک ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے بیٹیاں سب کو اب نام ان کے لوگ کے جو ہے سوشل میڈیا پر واہ رہے ہیں سب کے نام لوگ جانتے ہیں پاکستان میں ایک ایسا سیاست دان ہے جسے مولانا فلوارمان کہتے ہیں آج تک میں نے نہیں دیکھا اس کی بیٹی کی اس کی بیوی کی کسی کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پر آئی ہو یا وہ سیاست میں آئی ہو اور مولانا فلوارمان صاحب یہ ویوید سیاست دان ہے جن کا کردار جو ہے بلکل پاک اور صاف ہے سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو عمران خان کہتا ہے کہ مولانا فلوارمان نے چوری کیا یہ کیا ہے دیکھئے جتنے بھی عمران خان کے اب کتنی حکومت رہی ہے سایڑھے تین سالی تقریب رہی ہے مولانا فلوارمان صاحب پر ایک روپے بھی بھی کرپشن کا صحبت نہیں ہوا اس سے بڑی پاک دامن کی کیا ہو سکتا ہے اسے بتائیں جو عمران خان نے کبھی واضح کیا تھے نوکریوں کو انہوں نے کبھی واضح کیا 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 وہ تو آپ بھائی نے جو انٹرویو لیا ہے آپ نے سنو گا اس نے کہا کہ میں اتنی نوکیان دوں گا کتنے کروڑ دھر دوں گا سب کے سب جھوٹے رہے گا الٹا جو جن کے پاس روزگار تھا وہ بھی اس نے نامورا نے وہ بھی چھین لیا اور لوگ جو تھے غریب تو گیا گئی امیر امیر لوگ بھی کہنا ہے کہ جب سے عمران خان آیا ہے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے ہم بہت زیادہ پرشان ہیں ہر بندہ اس کے کمال پرشن ایک سو ستی روپے والا کیچوٹہ وہ ہم لوگ خریدتے تھے اب آپ کو پتہ کتنا ہے ساڑھے چار سو پائی سو کے قریب ہو گیا اچھا آپ تو حکومت سے محکم چینج ہو گیا اب امید ہے کام ریٹ کام ہوگا کیا نہیں ہوگا جی ہمیں امید ہے کام ہوگا آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں شہباز شریح نے ریلیف دیا ہے لیکن میں سب سے زیادہ امید اپنے مولانا پر ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب مولانا کی حکومت آگی تو انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا پاکستان میں اسلام پھیلے گا انشاءاللہ آپ نے ناظرین بات سونی حضرت صاحب کی جو کہ مضبوط اور پرانے بھر کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو محمدان فضل الرحمن صاحب ہے ایک سچے دید اچھے انسان ہے جو وہ عبران کھان ہے جو وہ جوٹا انسان ہے جو وعدے کرتا ہے وہ پورے انہیں کرتا تو اس لیے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں پیدے بھی کھڑا ہوں آپ بھی میں ان کے آرڈر کا پباندھوں جب یہ آرڈر کریں میں روڈ بوزاک جو بھی کہیں ان کا پتابہ دار ہوں